سوال خدا تعالی کی صفاتِ کمالیہ کیا کیا ہے صفاتِ کمالیہ کیا کیا ہے وہ اب کی تفصیل پوچھ رہے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جواب نمبر ایک وحدت ایک ہونا ونیس اف اللہ ونیس اف اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے یکتائی اللہ کا ایک ہونا نمبر دو قدم یا وجوبِ وجود قدم یا واجبِ وجود ہونا یعنی قدیم ہونا اللہ کا قدیم ہونا یہ اس کی صفاتِ کمالیہ میں سے ہے یا وجوبِ وجود یعنی وجود کا واجب ہونا ضروری ہونا نمبر تین حیات زندہ ہونا تو اللہ تبارک و تعالی کی صفاتِ کمالیہ میں سے زندہ ہونا نمبر چار قدرت قادر ہونا قدرت ہونا اور علم علم ہونا اور نمبر چھے ارادہ ارادہ ہونا اللہ کی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کون فیقون سے کام ہوتا ہے نمبر دو سمہ یعنی سننا سننے کی صلاحیت ہونا بسر دیکھنا دیکھنے کی خوبی ہونا نمبر نو کلام کلام پر قادر ہونا بات کرنا نمبر دس خلق اور یہ پیدا کرنا کس چیز کو پیدا کرنا یہ اللہ کی اندر خوبی و تکوین وغیرہ اور کائنات کے اندر اللہ کی تکوینی امور ظاہر ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی صفاتِ کبالیاں ہیں اس کے بعد سوال ہے صفتِ وحدت کے کیا معنی ہے صفتِ وحدت کے کیا معنی ہے جواب وحدت کے معنی ہے ایک ہونا یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی یکتہ ہے تو یہ یکتہی جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصف ہے ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی ایک ہے یعنی اس درجہ کی صفات کسی دوترے میں اب موجود نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی منفرد ان صفات میں اور توحید کے معنی خدا کو ایک سمجھنا یا اس کے ایک ہونے کا یقین و اقرار کرنا خدا تعالی کو یا ایک سمجھنا اور یا اس کے ایک ہونے کا یقین و اقرار کرنا اس کو جائے وہ توحید کا جاتا ہے سوال صفت قدم ووجوب وجود کے کیا معنی ہے یعنی کہنا ہے قدم یہ اللہ کی صفت ہے وجوب وجود یہ اللہ کی صفت اس کمالی ہے اس کا مطلب کیا ہے جواب قدم کے معنی قدیم ہونا قدیم ہونا ایک قدیم ہم یوز کرتے ہیں یہ بڑی قدیم یہ بہت قدیم عمارت ہے یہ بڑی قدیم عمارت یہ وہ قدیم نہیں یہ وہ تو ہمارا باورے کا قدیم پرانا ہونا تو یہ اللہ کے یہ قدیم جو پرانا ہونے کے معنی میں نہیں بلکہ قدیم کا معنی ہے یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا یہ ہے قدیم کا معنی ہے کہ قدیم کا معنی ہے ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا اس کو قدیم کہتے ہیں اور وجوبِ وجود کے معنی واجب الوجود ہونا واجب الوجود کے معنی تم شروع میں پڑ چکے ہو یعنی واجب وجود کا معنی کا مطلب ہے اللہ کے وجود کا ہونا ضروری ہے یعنی اس کو کہتے ہیں واجب الوجود تو قدیم کے معنی آپ سمجھ گئے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ اسے قدیم کہا جاتا ہے نمبر سوال عظلی عبدی کے کیا معنی ہے کہ اللہ عظلی ہے اللہ عبدی ہے تو عزلی عبدی ہم یوز کرتے ہیں تو عزلی عبدی کا کیا معنی ہے جواب جس چیز کی ابتدا نہ ہو یعنی ہمیشہ سے ہو اس کو عزلی کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں اس کو عزلی کہتے ہیں یعنی ہمیشہ سے ہے یہ اللہ تبارک و تعالی عزلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور جس چیز کی انتہا نہ ہو یعنی ہمیشہ نہیں اسے عبدی کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ اس کو عبدی کہتے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی عزلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے یعنی اللہ کی ابتدا بھی کوئی نہیں ہم کہہ سکتے فلان ابتدا سے اب اللہ تھا اس سے پہلے نہیں تھا نہیں ایسا کوئی نہیں اس کی کوئی ابتدا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے تو گیا کہ عبدی بھی ہے تو عزلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے پس اللہ تعالی خدا تعالی عزلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے اور یہی معنی قدیم ہونے کے ہیں تو قدیم ہونے کے معنی یہی ہے کہ جو شروع سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یعنی عزلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے سوال حیات کے کیا معنی حیات کے معنی زندگی کی ہیں یعنی خدا تعالی زندہ ہے زندگی کی صفت اس کے لئے ثابت ہے تو حیات کا معنی زندگی اور اللہ تعالی زندہ ہے زندگی کی صفت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے سوال صفت قدرت کے کیا معنی ہے قدرت کے صفت اس کا کیا معنی ہے جواب قدرت کے معنی طاقت کے ہیں قدرت کے معنی طاقت کے ہیں یعنی عالم کو پیدا کرنے قائم رکھنے اور پھر فنا کرنے پھر موجود کرنے کے قدرت طاقت رکھتا ہے تو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے مطلب عالم کو پیدا کرنے اور پھر اس کو قائم رکھنے پھر فنا کرنے پھر دوبارہ جو اس کو پیدا کر دینے ظاہر کر دینے میں یہ ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہیں اسی کو قدرت کہا جاتا ہے سوال صفت علم کے کیا معنی ہے جواب علم کے معنی ہے جاننا علم کے معنی ہے جاننا یعنی خدا تعالی تمام چیزوں کا عالم یعنی جاننے والا ہے اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی نکلی ہوئی نہیں چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز کے علم سے باہر نہیں ہے وہ جانتا اس کو ذرہ ذرہ کا اسے علم ہے ذرہ ذرہ کا اس کو علم ہے ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور مادوم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے یعنی ابھی موجود نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی اس چیز کو جانتا ہے اور پھر موجود ہو گئی اس کے بعد فنا ہو گئی اس کے بعد بھی جانتا ہے ہندیری رات میں کالی چینٹی کے چلنے میں اس کے پاؤں کی حرکت کو وہ خوبی جانتا اور دیکھتا ہے کالی چینٹی ہندیری رات میں پتھر کے اوپر چل رہی ہے تو اس کے پاؤں کی حرکت کو بھی اللہ جانتا اور دیکھتا ہے یعنی یہ عالم ہے انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خدا کے علم میں سب روشن ہیں انسان کے دل اور دماغ میں خیال دارا ہے اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے وہ خیال کی بھی خبر ہے علم غیب خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے یعنی ایسے غیب کا جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کسی اور کے ساتھ یہ صفت متصف نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ دل کے خیال اور ذہن کی فکر تک سے واقف ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر کے خیالوں کو بھی پاکی در رکھے کیونکہ ہمارے خیالوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا پیرا ہے کیونکہ اندر ہم اپنے سوچ اور خیال کے اندر بری اور گندی چیزیں سوچیں گئے تو اللہ ہمارے خیال کو دیکھ رہا ہے آپ سمجھیں کہ ہماری اللہ کیا کریڈی بیلٹی لگے گی اللہ کے ہمارے کیا وزن لگے گا کہ یار دیکھو کہ کیسا ہے بظاہر دیکھو کیا حلیہ بنا رکھا اندر دیکھو کیا سوچ رہا ہے اس لئے اپنی سوچوں پر بھی پیرا لگاؤ اور کے سامنے والے کو پتہ بھی چل جائے میری گندی سوچ کا تو کیا نقصان میرا کیا بگاڑ لے گا کتنا بگاڑ لے گا میری اچھی سوچ کا پتہ بھی چل جائے کیا نفع دے دے گا لیکن اللہ تعالیٰ میری اچھی بری سوچ کو دیکھ لے گا تو وہ نفع و نقصان وہ دے سکتا ہے میری بری اور گندی سوچ پر میری پکڑ کر سکتا ہے اور میری اچھی سوچ پر مجھے نواز بھی سکتا ہے تو لہٰذا پاکی تو اچھا خیال انسان اپنے اندر پیدا رکھے کیونکہ یہ سوچ کے کہ میرا مالک کا اس کے اوپر پیرا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے خوش ہوگر ہو گیا تو مجھے نواز دے گا اور اگر وہ ناراض ہوگے میری بری سوچے تو پھر میں مارا جاؤں گا یہ سوچے گا تو انسان تنہیوں میں بھی اپنے اندر کے خیالوں پر بھی پیرا لگا لے گا اور جب اپنے خیالوں پر بھی پیرا لگانے پر قادر ہو گیا تو ظاہری عمل کے اوپر پیرا لگانا اس کے لئے آسان ہو جائے گا سوال ارادے کے کیا معنی ہے ارادے کے معنی ہے اپنے اختیار سے کام کرنا ہے ارادے کے معنی ہے اپنے اختیار سے کام کرنا یعنی خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے کسی کو زور زبردستی نہیں ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے مادوم یعنی نیست کرتا ہے اپنے اختیار سے سب کرتا اس کو کہتا ہے ارادہ دنیا کے تمام باتیں اس کے اختیار و ارادے سے ہوتی ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ بظاہر ہم کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالی کے اختیار و ارادے سے ہو رہا ہے اب جس طریقے سے ہم لکھتے ہیں اب قلم لکھتا ہے تو بظاہر تو قلم لکھ رہا ہے حالانکہ قلم نہیں لکھ رہا ہاتھ لکھ رہا ہے پھر ہاتھ کو دیکھتے ہیں نہیں ہاتھ نہیں لکھ رہا یہ بازو لکھ رہا ہے پھر بازو کو دیکھتے ہیں نہیں یہ بازو نہیں لکھ رہا بلکہ اندر دماغ کی سوچ لکھ رہی ہے اندر کی دماغ کی سوچ لکھ رہی ہے کیونکہ اگر قلم لکھتا تو آپ قلم کو کاپی کو اپر رکھ دیتے لکھتا کیوں نہیں ہے آپ جہاں ہاتھ کو کاپی کو اپر کے ہاتھ لکھتا کیوں نہیں ہے بازو کو رکھتے لکھتا کیوں نہیں ہے اپنے سوچ دماغ کو لکھتا کیوں نہیں ہے معلوم ہے کہ جس طرح یہ چھپیو سوچ جو ہے وہ بظاہر لکھ رہی ہے چھپیو سوچ لکھ رہی ہے اسی طریقے سے کائنات میں جو ہوتا نظر آ رہا ہے تو اس کو اصل میں ایک نا نظر آنے والی ذات جلا رہی ہے جیسے انسان کی سوچ اس کلم کو چلا رہی ہے اور بندہ لکھ رہا ہے ایسی اللہ تبارک وطالعہ کی ذات جو ہے وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے سورہ نکل رہا ہے غروب ہو رہا ہے چاند سورہ ستارے تو اللہ کی نا نظر آنے والی جو طاقت ہے جو ذات ہے وہ سارا کچھ چلا رہی ہے اس کو کہتے ہیں ارادہ کہ اللہ کی ارادے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بظاہر جو ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے وہی جیسے آخر میں انسان کی سوچ پر بات جا کے رکھتی ہے انسان کی سوچ لکھ دی ہے اصل میں اور پھر سوچ کے اوپر جائیں تو سوچ کی بھی حقیقت نہیں اس سوچ کے اوپر بھی اللہ کا ارادہ حاوی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی مشیط اور اللہ کا ارادہ یہ چیز لکھو رہا ہے دیکھو یہ بالکل اسی طریقے سے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی ارادے سے ہو رہا ہے بندہ جو ہے اس کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے بندے کے اپنے ارادے کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کے تمام باتیں اس کے اختیار ارادے سے ہوتی ہیں عالم کی کوئی چیز اس کے اختیار ارادے سے باہر نہیں وہ کسی کام میں مجبور نہیں ہیں ہم تو ہر کام مجبور ہو کر کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ کسی کام میں مجبور نہیں ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے سارے کام کرتا ہے سوال صفت سما اور بسر سے کیا مراد ہے جواب سما کے معنی سننا اور بسر کے معنی دیکھنا یعنی خدا تعالی ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہے مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہے نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھتا ہے اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک دور ہندیر اجالے کا کوئی دخل نہیں ہے یعنی اللہ کے ہاں کوئی چیز نزدیک دور نہیں ہے ہمارے لیے سب نزدیک دور لگتا ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی نزدیک دور چیز نہیں ہے وہ سب اس کے لیے برابر ہے اب جیسے ایک تھال ہے ایک تھال کے اندر جائے اب آپ اوپر سے یوں دیکھ رہے ہیں اب چونٹی کے لئے تو دانے قریب نزدیک ہیں کہ یہ دانہ اس کے قریب ہے وہ دور ہے وہ بیچاری چل کے اس دانے تک پہنچتی ہے پھر چل کے وہاں پہنچتی ہے پھر چل کے وہاں پہنچتی ہے لیکن آپ جو اوپر سے یوں دیکھ رہے ہیں آپ کے لئے کوئی نزدیک دور نہیں ساری ایک ہی ایک ہی فاصلے پر ہے آپ کے لئے اتھال کے اندر سب ایک ہی فاصلے پر چیزیں ہیں آپ کے لئے کوئی نزدیک دور نہیں ہے کہ یہ دانہ آپ کے نزدیک دور ہے نہیں بھئی میلے سب برابر نظر آ رہے ہیں بھئی یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے پوری کائنات کائنات کیوں کوئی چیز کوئی نزدیک دور نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر محیط ہے اللہ نے پوری کائنات کے احاطہ کر رکھا ہے اللہ کے لئے کوئی نزدیک دور نہیں ہے اللہ جب دیکھتا ہے سب کو برابر ہی دیکھ رہا ہے جو ہمیں دور نظر آتی ہے قریب نظر آتی ہے لیکن اللہ دیکھ رہا اللہ برابر فاصلے سے تب کو دیکھ رہا ہے اس لئے فرما کہ اس کے دیکھنے سننے میں اور ہندیر اجالے کا کوئی دخل نہیں ہے سواد صفت کلام کے کیا معنی ہے کلام ہے کہ اللہ تعالی متقلم جواب کلام کے معنی بولنا بات کرنا خدا تعالی کے لیے صفت بھی ثابت ہے لیکن اس کے لئے مخلوق جیسے زبان نہیں ہے اب آپ کہیں جی زبان زبان نہیں اللہ کی تو بولتے کیسے یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے مناسب جیسے بولیں اللہ تبارک و تعالی بولتے ہیں تو زبان زبان کو بلوانا یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت و قدرت ہے کیونکہ زبان بھی تو گوشت کا لوترا ہے تو گوشت کا لوترا کیسے بول رہا ہے تو جیسے زبان کو اس کا لوترا بول رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا محتاج نہیں ہے کہ زبان ہی سے بولوائیں آپ کو اب آخرت کے اندر انسان کے کان بھی بولیں گے ناک بھی بولیں گی آنکھیں بولیں گے ہاتھ پیر بولیں گے انسان کی جلدے بولیں گی انسان کی جلدے بولیں گی یہ چیزیں بولیں گی تو مالوک اللہ تبارک و تعالی جب مخلوق کے اندر اسی زبان سے بولوانے کے محتاج نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود بولنے میں زبان کا محتاج کیوں ہوں گے یاد اللہ کی شایعہ نشان جو بھی زبان ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بولتے ہیں سوال اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں تو باتیں کیسے کرتا ہے جواب مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے ہمیں اسباب اور آلات چاہیے ہمیں ٹول چاہیے انسٹرومنٹ چاہیے جس کے ذریعے سے ہم بول رہے ہیں زبان ایک انسٹرومنٹ ہے اس زبان سے ہم بول رہے ہیں ہاتھ ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم پکڑ رہے ہیں تو گوہے کہ یہ ہم محتاج ہیں ان چیزوں کے لئے کہ اللہ اسباب اور آلات کے محتاج نہیں ہے لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں جب کسی چیز میں کسی چیز کا محتاج نہیں تو کلام کرنے میں زبان کا محتاج کیوں ہوگا اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لئے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا تو اس کو پھر خدا کیوں ماننے کہ جب وہ خود زبان کا محتاج تو محتاج تو خدا ہو نہیں سکتا لہذا نہ واجب الوجود ہوگا نہ پھر خدا ہوگا سواد صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی ہے جواب خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا خدا تعالیٰ کے لیے صفت بھی ثابت ہے وہی تمام عالم کا خالق پیدا کرنے والا اور وجود میں لانے والا ہے تو یہ صفت بھی اللہ کے لیے ثابت ہے سواد ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں جواب ہاں خدا تعالیٰ کے اور بھی بہت سی صفتیں ہیں اور بہت سی صفتیں ہیں جیسے مارنا زندہ کرنا رزق دینا عزت دینا زلت دینا وغیرہ وغیرہ اور خدا تعالیٰ کے تمام صفتیں عزلی عبدی اور قدیم ہیں اور ان میں کمی بیشی تغییو تبدل نہیں ہو سکتا تو اللہ کے جتے صفات اس میں کمی بیشی تغییو تبدل نہیں ہوتا ہاں انسان اگر سنتا ہے تو دیکھو جوانے میں خوب سنتا بڑھاپے میں سنتا ہی نہیں کم سنتا ہے جوانی میں خوب دیکھتا ہے بڑھاپے میں جا کے کم دیکھتا ہے تو انسان کی صفتیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں کمی بیش اس میں آ جائے گی تغیر تبدل آ جائے گی اللہ کی یہ سننے دیکھنے کی جتنی قوتیں ہیں صلائی ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا جو لیول آلی ہے وہ کمال لیول اللہ کی صفات کو حاصل رہتا ہے اللہ کے علاوہ غیر جو ہے مخلوق اس کے اندر تغیر تبدل ہوتا ہے اور اللہ میں بھی تغیر تبدل ہونے لگے تو پھر اللہ کیوں ہو اس سے اللہ کے واجب وجود ہونے کا مطلب یہ ہے ان کی صفات میں کوئی تغیر تبدل نہیں اور کمال صفات جو سارے کی ساری اللہ کو حاصل ہیں یہ وہ توحید کی حقیقت اس کے اندر بیان کر دی گئی اور اس کے سارے جو مضامین کو واضح کر دیا گیا اس کو اذبر کر لیں ان حقائق کو سمجھ لیں کیونکہ یہ عقائد کی بڑی بنیادی باتیں ہیں جو آج کی دنیا میں بھی آپ کو جگہ جگہ کام آئیں گی اس کو پختہ کر لیں